موسیقی سلام علیکم ویلکم ہیں اردو نیوز میں کئی روز قبل سکھوں کے مذہبی گروہ نانک کے پانچ سو پچاسویں جنم دن کی تقریبات اور راہداری کے لیے بہارت سے آنے والے وفد میں بولی ووڈ ادا کر سنی دیول بھی شامل تھے سنی دیول بالی ووڈ میں غدار اور بارڈر جیسی پاکستان مختلف فلموں میں کام کر چکے ہیں اپنی فلموں میں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی دھمکیاں دینے والے اداکار سنی دیول کرتار پر راہداری ترقیم میں شرکت کے بعد بھی جب بہارت واپس گئے تو ایک بہارتی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے پاکستان سے ملنے والی محبت کے گنگانے شروع کر دیے سنی دیول نے صحافی سے بات کرتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ پاکستان جانا بہت اچھا رہا وہاں سب لوگوں سے بہت دھیر سارا پیار دیا یہ امن کے لئے شروعات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سب اسی طرح پیار اور محبت کے ساتھ رہیں ایک صحافی کے سوال کے جواب میں سنی دیول نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پر لوگ بہت پیار کرتے ہیں اور دونوں ممالک میں یہ بہت اچھی چیز شروع ہوئی ہے لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیار ہی پیار ہے واضح رہے کہ کچھ دن پہلے سنی دیول نے ایک ٹوئٹ کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ انسان یا زندہ باد شکریہ